اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب اسمید پر اکیز ہے ویڈیو میں ہونے والا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت آئی میکپ ٹیٹوریل یہ میرا موسٹ فیوریٹ آئی میکپ ٹیٹوریل ہے اور آج کل بہت فرینڈنگ میں بھی ہے سو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کیسے اس آئی میکپ کو ایزی میں میں اچیف کر سکتے ہو سٹیپ بے سٹیپ سب آپ کو بتاؤں گی سارے سٹیپ بہت ہی ایزی ہیں بہت ہی کم پروڈکٹس اس میں یوز ہوئے ہیں تو سب سے پہلے کروں گے میں آئیس کو پرائم اور آئیس کو پرائم کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں میں میس روز کا کنسیلر جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ کنسیلر ہے اس کو آئیس کے اوپر اور آئیس کے نیچے اچھی طرح سے اپلائے کر کے اور میں برش کی حلپ سے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی تاکہ آئیس کے جو ایریا ہے وہ ایون آوٹ ہو جائے اور ہمارا جو میک اپ ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہو تو اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد بالی آتی ہے آئی بروز کو شیپ کرنے کی تو آئی بروز کو میں ریواز یوکے کی براؤن آئی پینسل کے ساتھ شیپ کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ ہینڈز کے ساتھ بہت ہی لائٹ جو ہے یہ میں نے لگائی ہے اور اس کو پولک کی مدد سے اب میں برش کی مدد سے جو ہے آئی بروز کو کر رہی ہوں شیپ اور بہت ہی خوبصورت ہماری آئی بروز کی شیپ بن گئی ہے اور اس کے بعد میں گلیمرس فیس کی پیلٹ سے یہ دو آئی شیڈو لوں گی بہت ہی یہ لائٹ کلر کی آئی شیڈو ہیں اور ان کو مکس کر کے میں نے فلفی برش کی مدد سے اپنے آئیس پر جو ہے اپلائے کرنا ہے اور اس کو پوری آئیس پر میں اپلائے کروں گی جسٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ بس دو آئی شیڈو جو میں نے آپ کے سامنے لیا اس کو مکس کر کے اور اس فلفی سے برش کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے آئیس پر اور تاکہ اس کا جو ہے لک ایون آؤٹ ہو جائے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ایک اور آئی شیڈو میں یوز کروں گی وہ بھی گلیمرس فیس کی پیلٹ میں سے ہی لوں گی اور وہ میں تھوڑا سا شیمری شیڈ اس میں لوں گی تاکہ ہماری آئیس میں تھوڑی سی شائن آجائے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے بس سے یہ والا آئی شیڈو لے کر تھوڑا سا لے کر اپنی فنگر کی حلب سے میں لگاؤں گی آئیس پر اور بہت ہی کم لگانا ہے بلکل آئیلٹ کے اوپر اور اس کو دوسری فنگر کے ساتھ میں کروں گی بلینڈ اور اس کو بہت کم کانٹیٹے میں یوز کرنا ہے جسٹ ایک شائن آجائے شائن کے لئے میں یوز کر رہی ہوں تو بہت ہی اچھی اس طرح سے آئیس کی لک لگے گی تو اس کے بعد میں لگا رہی ہوں کاجل 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 اس موسٹ امپورٹن فور اس میک اپ اس میں بہت زیادہ کاجل یوز ہوا ہے اور آئیس کے اندر اچھی طرح سے کاجل لگاؤں گی میں اور آئیس کے اوپر بھی لیشز کے ساتھ جہاں پر لائنر یوز کرتے ہیں تو وہاں پر لائنر کے بجائے یہاں پر میں کاجل لگا رہی ہوں اور کاجل لگانے کے بعد آئیس کے نیچے بھی کاجل لگاؤں گی اور اچھی طرح سے پوری آئیس پر کاجل لگا لینا ہے آئیس کے اوپر نیچے اور اندر بھی اور بس اب باری آتی ہے اس کو بلینڈ کرنے کی بلینڈنگ اس موسٹ امپورٹن اندس میک اپ آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کیا ہے اور آئیس کے نیچے بھی بلینڈ کیا ہے تاکہ وہ والی لک اچھیو ہو جائے جو کہ سارا خان نے رکھ سے بسمل میں اس میں اچھیو کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں نے آئیس کے اندر مزید کاجل لگا کر اور دوبارہ سے بلینڈ کیا ہے تاکہ دارک آئیس کے اندر آئیس کے اندر آئی لیش کرل کرنے کے بعد میں لگا رہی ہوں مسکارا مسکارا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے آئی لیش کے اوپر اور اچھے طرح سے مسکارا لگانے کے بعد لور لیش پہ بھی میں اپلائے کر رہی ہوں مسکارا اس کے ساتھ ہماری آئی میکپ لک بہت زیادہ خوبصورت لگے گی تو مسکارا پلائے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو بہت ہی میرا موسٹ فیوریٹ آئی میکپ ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی آسانی سے سمپل سٹیپ کے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور بس ہی ہمارا آئی میکپ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر میری ویڈیو پس آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرا چنل کو کرے گا سبسکرائب ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے رکھئے دعا میاد اپنا رکھیں بہت خیائے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ